جی ہم بات کر رہے ہیں what is the ultimate purpose of education ہماری education کا ultimate purpose کیا ہوتا ہے عام طور پر ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ education حاصل کرنا جو ہے اس سے ہمارے financial stability آئے گی ہمیں اچھی job ملے گی اچھے پیسے ملیں گے یا اچھا business ہم start کریں گے اس کے لیے دوسرا ایک نظریہ یہ ہے کہ education اچھے انسان بننے کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں کہتے سارے لوگ یہی ہیں کہ ہم لوگ اچھا انسان بننے کے لیے کر رہے ہیں but inside زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے financially جو ہے وہ بہتر ہوں گے پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہے آپ دیکھ رہے ہیں ultimate purpose ہم حاصل نہیں کر سکتے ہم education حاصل کرنے کے باوجود مایوس رہتے ہیں کیوں ہماری زندگی کے وہ مسائل حل نہیں ہوتے جو ہم expect کر رہے ہوتے ہیں education حاصل کرنے کے بعد ہوں گے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے ہماری زندگی میں خوشی آئے گی ہمیں اتمنان ملے گا اور ہم ایک بہتر انسان بنیں گے روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی کیا وجہ ہے اس کی نمبر ون ہمارا رویہ education کی طرف صحیح نہیں ہے نمبر ٹو ہمارا طریقہ education حاصل کرنے کا وہ صحیح نہیں ہے رویہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ education ہم اپنی آپ کو اپنی personality کو اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھا رہے ہیں education is training for life تو ہم اپنی life میں successful ہونے کے لیے یہ training حاصل کر رہے ہیں اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں ہم سب اب یہ بات کلیر ہے کہ education کا جو basic مقصد ہے وہ یہ ہے کہ to keep an artistic balance between head and heart artistic balance کیا ہے ہم لوگ fix کرتے ہیں ایک چیز کو ہم کہتے ہیں because we are educated تو ہم ایک سائیڈ سے چیز کو دیکھ رہے ہیں this is the fix side اور یہی چیز صحیح ہے because i am educated and you are not educated تو یہ چیز ہم fix کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے clashes بڑھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں ایک artistic balance رکھنا ہے head اور heart کا کہ کہاں head کو لے کر چلنا ہے کہاں heart کو لے کر چلنا ہے کتنا کسی decision میں ہم نے heart کو جگہ دینی ہے اور کتنی ہم نے اپنے brain کو جگہ دینی ہے جب آپ ان دونوں چیزوں کا ایک balance رکھنا سیکھ جائیں گے یہ ایک artistic balance ہے اس میں 2 plus 2 is equal to 4 نہیں ہوتا اس میں آپ 2 plus 2 5 ہو سکتا ہے 2 plus 2 7 ہو سکتا ہے 2 plus 2 is equal to 3 ہو سکتا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس situation میں کس جگہ پہ کس کے سامنے میں نے اس کا level balance کیا رکھنا ہے یعنی suitability of that knowledge یا that information آگے چلتے ہیں اس کے process کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو guide کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ during your studies آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی bookہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں یا آپ کوئی سن رہے ہیں کوئی conversation سن رہے ہیں کوئی dialogue سن رہے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو writer ہے یا وہ جو speaker ہے وہ کیا کہہ رہا ہے what are the actual meanings of what he is saying جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے second چیز وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اس کا purpose کیا ہے purpose of the writer or purpose of the speaker behind saying so or behind writing a particular piece of writing تو وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ چیز دوسری ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کس انداز سے کہہ رہا ہے اس کی technique کیا ہے اس نے کونسا medium use کیا کونسی technique استعمال کی کونسی devices استعمال کی اپنے خیالات کو expression دینے کے لیے number four اور last یہ ہے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے apply کر سکوں گا یا کر سکوں گی اور میری زندگی میں اس کی مثالیں کہاں کہاں مجھے ملتی ہیں کہاں کہاں یہ apply ہوتا ہے physics کا کوئی law ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو law ہے وہ کہاں کہاں apply ہوتا ہے آئنسٹین کے postulates ہیں کہاں کہاں ہماری عام زندگی میں apply ہوتے تو عام زندگی میں physics سب جگہ ہے جب آپ driving کر رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ چل رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں سو دو دو سی rules are always there تو آپ کبھی بھی کہیں بھی ان کو experience کر سکتے ہیں اور observe کر سکتے ہیں but if you have the eye to see تو اگر آپ ان چار چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں جب آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ education کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا you will become an intelligent human being if you become gold تو پھر پیسے کی کمی نہیں بننا چاہیے اور اگر آپ fake ہیں آپ fake jewelry ہیں تو آپ کسی بڑی shop میں بھی ہوں گے تو آپ کی قیمت کم ہی ہے so become the real deal become gold تو یہ جو طریقہ ہے i hope کہ یہ آپ کی help کرے گا education کے process کو بہتر بنانے میں اور آپ کے مقصد کو پورا کرنے موسیقی